بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی چیزیں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے ان میں پہلی چیز ہے کہ ریگولیٹر کیا ہوتا ہے ریگولیٹر کسے کہتے ہیں ریگولیٹر کا اردو کے اندر کوئی ایسا خاص کوئی نپا طولہ لفظ نہیں ہے جو اس کی ترجمانی کر سکے اس کی تعریف سے اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا تعریف اس کی یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے متعین کردہ وہ ادارہ جو کسی خاص سرگرمی یا سیکٹر کے لئے قوانین اور زوابط تیہ کرتا ہے اور ان کی پابندی کرواتا ہے سیکٹر لفظ ہم نے یہاں اس لئے بولا کہ سیکٹر کے اندر اداروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو پورا کا پورا مل کر ایک سیکٹر بناتا ہے تو مثال اس کی کیا ہے اس کی مثال جیسے آگرا ہے آئل اور گیس سے متعلقہ جتنی سرگرمیاں ہیں اور جتنے کاروباری ادارے کمپنیاں آئل اور گیس کا کام کریں گی ان کے لئے قوانین اور زوابط اگرا بنائے گا اور ان کی پابندی کروائے گا پھر اسی طرح پیمرہ ہے الیکٹرونک میڈیا چینلز وغیرہ ہیں جو اور اسی طرح دوسری الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں اور جتنے ادارے ہیں وہ سب کے سب ان کے لئے قوانین اور زوابط پیمرہ بناتا ہے پھر نیپرا ہے الیکٹرک پاور کمپنیز جتنی ہیں وہ سب کے سب نیپرا کے انڈر آتی ہیں نیپرا ان کے لئے قوانین اور زوابط اگر کرتا ہے اور پھر ایسی سی پی ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کاروباری کمپنیاں جتنی ہیں بحصیت کاروباری کمپنی ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ایسی سی پی کے انڈر ہوتی ہے اور ایسی سی پی ان کا ریگولیٹر ہے اور اسی طرح پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ریگولیٹر ہے بینکنگ سیکٹر کا بینکنگ کمپنیز جتنی ہوں گی وہ سب کے سب آئیں گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے لئے قوانین اور زوابط بناتا ہے اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ریگولیٹر کی کتنی اقسام ہے ریگولیٹر دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فرنٹ لائن ریگولیٹر اور ایک ہوتا ہے ایپیکس ریگولیٹر ان کو ہم نے انگلیش میں اس لئے لکھ دیا کہ ان کے مفاہیم جو ہیں وہ ان کی مثالوں سے واضح ہو جائیں گے ان کے لئے باقاعدہ اردو میں کیا لفظ ہونا چاہیے وہ فیل وقت ہمیں میسر نہیں آیا تو فرنٹ لائن ریگولیٹر کیا ہوتا ہے فرنٹ لائن ریگولیٹر وہ ریگولیٹر ہوتا ہے جو کسی ادارے کا براہراس ریگولیٹر ہوتا ہے سٹیٹ بینک آف اکستان اس کی مثال ہے سٹیٹ بینک آف اکستان کیسے فرنٹ لائن ریگولیٹر ہے اس کو ہم جب آگے بینک سے جڑیں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور دوسری قسم جو ہے وہ ایپیکس ریگولیٹر ہے ایپیکس ریگولیٹر کی مثال ہے اس ای سی پی تو یہاں جو ابحام ہے وہ انشاءاللہ آگے جب بینک کی مثال آئے گی تو اس میں دور ہو جائے گی پھر یہ سمجھیں کہ بینک کی قانونی حیثیت کیا ہے تو بینک کی دو قانونی حیثیتیں ہیں ایک یہ کہ بینک پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے پبلک لیمیٹڈ کمپنی پبلک کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام سے پیسہ لے سکتی ہے یعنی اس کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں تو اس حیثیت سے یہ ہوئی پبلک اور دوسری لیمیٹڈ کے جس کے اندر محدود ذمہ داری کا تصور یہ ہے کہ جو مدیون ہوتا ہے وہ دائنین کا جو مطالبے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایک صرف اپنے کاروباری احساسوں کی حد تک ہوتا ہے اس سے زیادہ جو اس کے گھریلو احساسے ہیں جو اس کے ذاتی احساسے ہیں اس کے دائنین اس کے جو کریڈٹرز ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے اپنی دیون کو اپنے ڈیٹس کو حصول کرنے کے لیے تو یہ ہے لیمیٹڈ لائیبیلٹی کا تصور تو بینک جو ہے وہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے تو ایک تو یہ اس کی حیثیت ہوئی دوسری اس کی حیثیت ہوتی ہے بینکنگ انسٹیٹیوٹ کی یعنی کہ جو بینکنگ کا کام ہے اس کو وہ کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو اس حیثیت سے وہ بینکنگ انسٹیٹیوٹ ہوا اب بینک کی ان دونوں حیثیتوں کے لحاظ سے اس کا جو ریگولیٹر ہوگا وہ الگ الگ ادارے ہوں گے تو اب اس کے بحاثیت کمپنی لیمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کا ریگولیٹر بینک کا جو ریگولیٹر ہے وہ ایس ای سی پی ہے اور بحاثیت بینک اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ ایس بی پی سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو پیچھے ہم نے جو فرنٹ لائن ریگولیٹر اور ایپ ایکس ریگولیٹر کا جو تصور ہے اس کو بھی ہاں منطبق کرتے ہیں بینک کی چونکہ دو حیثیت ہیں ایک حیثیت اس کی بینک ہونے کی ہے اور ایک حیثیت اس کی پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہونے کی ہے تو پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہونا یہ ایک اس کی سانوی حیثیت ہے لیکن اس کی جو براہ راست اور ڈائریکٹ اس کی پوزیشن ہے وہ بینک ہونے کی ہے جس حیثیت سے اسے سب جانتے ہیں اور جو اس کا کور پرپس ہے اس کی مین جو وجہ وجود ہے وہ بینک ہونے کی ہے تو اس حیثیت سے جو اس کا ریگولیٹر ہے وہ کہلائے گا فرنٹ لائن ریگولیٹر اور وہ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کی جو سانوی حیثیت ہے وہ ہے کمپنی ہونے کی تو اس حیثیت سے اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کہلائے گا اپیکس ریگولیٹر اور وہ یہاں ہے اس ای سی پی تو دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سٹیٹ بینک کے تعریف کی طرف کہ سٹیٹ بینک کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں سٹیٹ بینک کرتا کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ایسا بینک ہے جو پاکستان کے پورے بینکنگ سیکٹر کا ریگولیٹر ہے اور اس کے علاوہ اس کی دیگر ذمہ داریاں بھی ہیں تو ان ذمہ داریوں کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ دو قسم کی اس کی ذمہ داریاں ہیں دو قسم کے اس کے کام ہے ایک پرائمری فنکشن جسے ہم کہہ لیں کہ ابتدائی اور اس کے جو ایک قسم کے مرکزی جو اس کے افعال ہیں ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم پرائمری فنکشن کہہ دیتے ہیں اور ایک ہے سیکنڈری فنکشن جو اس کے ثانوی اس کے ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں سیکنڈری فنکشن تو پرائمری فنکشن میں بہت سی چیزیں ہیں نوٹ جو ہم کرنسی استعمال کرتے ہیں ان کو ایشو کرنا اور اسی طرح بینکوں کا یہ بینکر ہے بینکرز بینک یعنی کہ بینکوں کو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سٹیٹ بینک آف اکستان ان کا بینک ہے ان کو پیسے کی ضرورت پوری کرتا ہے لینڈر آف لاسٹ ریزولٹ بھی اسی معنی میں کہ جب بینک ایسا بینک جس کو کوئی بھی بینک کرزہ نہ دے رہا ہو تو سٹیٹ بینک آف اکستان اس کو کرزہ دیتا ہے اس طرح گورنمنٹ کو یہ کرزہ دیتا ہے تو گورنمنٹ کا بینک ہوا تو اسی طرح مانیٹری پالیسی یعنی شرح سود وغیرہ متعین کرنا یہ سٹیٹ بینک کی ذمہ داریاں ہیں لیکن جس ذمہ داری کو ہم یہاں بحثیت موضوع ذکر کر رہے ہیں وہ ہے اس کا فانانشل سسٹم کا ریگولیٹر اور فانانشل سسٹم کا سپروائزر ہونا یعنی جتنا فانانشل سسٹم ہے پاکستان کے اندر مالیاتی نظام ہے اس کا یہ کیا ہے ریگولیٹر ہے اور مالیاتی نظام میں ایک بڑا حصہ ہے بینکنگ سیکٹر کا تو اس کی ثانوی ذمہ داریاں جو ہیں اس کے اندر پبلک ڈیٹ جو ہے عوام سے جو کرزہ لیا جاتا ہے اس کی منیجمنٹ اور اس طرح فارن ایکسچینج جو بیرونی کرنسیاں ہیں اس کی منیجمنٹ کے ڈالر کا ریٹ منیج کرنا اور اسی طرح دوسری کرنسیز جو ہیں ان کو منیج کرنا یہ ہے اس کے ثانوی کام اور اس طرح گورنمنٹ کو جو مالی معاملات میں جو مشورہ چاہیے ہوتا ہے اس سلسلے میں مشورہ اور ایڈوائز جو ہے یہ بھی سٹیٹ بینک کا کام ہے تو دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کا اسلامی بینکنگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کیا تعلق ہے تو جس طرح سٹیٹ بینک پورے بینکنگ سیکٹر کا ریگولیٹر ہے ان کے قوانین اور زوابی تیہ کرنے والا ادارہ ہے تو اسلامی بینکنگ بھی چونکہ بینکنگ سیکٹر کے اندر ہی ہے تو سٹیٹ بینک اسلامی بینکنگ کا بھی ریگولیٹر ہوا تو سٹیٹ بینک اب اسلامی بینکنگ کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے اس کے لیے سٹیٹ بینکنگ نے ایک پورا اپنے اندر ایک ویژن قائم کی ہوئی ہے جس کا نام ہے اسلامی بینکنگ ڈیپارٹمنٹ اور اسلامی بینکنگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایک شریعہ کمیٹی ہے اس شریعہ کمیٹی کے اندر چھے لوگ ہوتے ہیں اور دوہزار تین سے یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ چھے لوگ کون کون سے ہیں تین ان میں سکولر ہوتے ہیں یعنی کہ عالم ہوتے ہیں اور ان تین علماء کے اندر ایک اس بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے اور ایک وکیل ہوتا ہے ایک اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اور ایک بینکر ہوتا ہے یہ چھے لوگ مل کر اسلامیک بینکنگ ڈیپارٹمنٹ کا شریعہ بورڈ یا شریعہ کمیٹی بناتے ہیں اب تک جو سٹیٹ بینک کی اسلامیک بینکنگ ڈیپارٹمنٹ کی شریعہ کمیٹی کے ممبران رہے ہیں ان کی یہ تفصیل ہے ہم چیئرمین دیکھ لیتے ہیں کہ دوہزار تین سے اب تک کون کون سے چیئرمین رہے ہیں تو دوہزار تین سے لے کر دوہزار دس تک ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ اسلامیک بینکنگ ڈیپارٹمنٹ کے شریعہ کمیٹی کے چیئرمین رہے ان کے اچانک انتقال کے بعد ڈاکٹر فیدا محمد خان صاحب دوہزار گیارہ میں اور دوہزار بارہ اور تیرہ میں وہ اس کے چیئرمین رہے اور پھر دوہزار چودہ پندرہ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتو ہوں اس شریعہ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں فی الحال جو اس شریعہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مفتی عشاد احمد احجاز صاحب تو اسلامیک بینکنگ ڈیپارٹمنٹ اسلامیک بینک کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے ان کو کیسے چلاتا ہے تو اس کے لیے اسٹریٹ بینک نے ایک شریعہ گورننس فریمورک جاری کیا ہے جسے ایس جی ایف کہا جاتا ہے شریعہ گورننس فریمورک تو اسلامیک بینکنگ کے لیے جو قوانین و زوابط ہیں وہ اس شریعہ گورننس فریمورک کے اندر درج ہیں یہ شریعہ گورننس فریمورک ہر تین سال بعد اس کا اعادہ ہوتا ہے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ترامیم ہوتی ہیں آخری جو ترامیم ہوئی ہے وہ فروری دوہزار اکیس میں شریعہ گورننس فریمورک میں ہوئی اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں اور اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں ہوئی تو شریعہ گورننس فریمورک کیا کہتا ہے اس کے لیے ایک پورا مستقل درس چاہیے جس کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم ایک پورے درس کی شکل میں بیان کریں گے کہ شریعہ گورننس فریمورک میں کیا تفاصیل ہیں وہ کون سے قوانین اور ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی بینکنگ پاکستان کے اندر چل رہی ہے تو اس سبق میں اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ